جی تو دوستوں آج کے ویلوگ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج کے ویلوگ میں میں موجود ہوں اپنی پیاری دادی امہ کے ساتھ تو دادی امہ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے میری دادی امہ جو ہیں وہ ما شاء اللہ سے 75 سال کی عمر ہے اور یہ امریکن نیشنل بھی ہیں تو ہم خوش قسمت ہیں کہ آج ہم ان کے ساتھ عید والے دن موجود ہیں تو میں دادی امہ سے تھوڑی سی بات چیت کروں گا تو آپ کی بھی ملاقات ہو جائے گی دادی امہ سے تو دادی امہ ماشاء اللہ سے آپ نے زندگی کی 75 بہاریں دیکھی ہیں تو دادی امہ مجھے یہ بتائیں کہ زندگی کے 75 سال آپ سب سے پہلے بتائیں کہ کیسے گزرے ہیں بہت اچھے گزرے ہیں اب جو آج کل ہماری خواتین ہیں ان کو کیا سبق دیں گی میں تو پہلے بھی ان کو سبق سکھاتی ہوں بولتی رہتی ہوں بھئی ہماری زندگی میں ہم نے ایسے کیا ہم نے ایسے کیا ہم ایسے کرتے تھے ہماری زندگی بہت اچھی گزری ہے کوئی اس میں ایسا اتار چرار نہیں آیا بالکل ٹھیک گزری ہے اچھا ماشاء اللہ دادی ماں آپ بیٹی بھی رہی ہیں آپ اس کے بعد آپ بہو رہیں اس کے بعد آپ ساس بن گئیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دادی بنا دیا تو اب دادی کے بعد اب آپ پر دادی بھی ہیں ماشاء اللہ تو زندگی کے اندر یہ ساری جو ایک آپ کا سفر گزرا ہے تو سب سے حسین سفر آپ کی زندگی میں آپ کون سی ایج بنا سوچتی ہیں کہ اس ایج میں جو ہے انداز ہی اور تھے ہماری زندگی جو جمانی میں تھی نا وہ بہت حسین زندگی گزری ہے اچھا ویسی زندگی میں نے نہیں دیکھتی اچھا پھر وہ موقع نہیں آیا بہت اچھی گزری ہے کہ جو میرے دادا بو تھے آپ کے شور تھے اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام ادا فرمائے اور اللہ پاک ان کے درجاز بلاند فرمائے ہم نے بچپن سے دیکھا وہ پڑے آپ سے محبت کرتے تھے آپ کے بغیر رہتے نہیں تھے کھاتے نہیں تھے پیتے نہیں تھے تو ایک اتنا اچھا آپ کو جیمن ساتھی ملا تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی بس میں تو یہی کہتی ہوں کہ میرا شور بہت اچھا تھا میں اب بھی ان کو یاد کرتی ہوں تو ایسا شور مشکل ہی ہوگا کوئی بلکل تو آپ اس پہ خوش ہیں کہ اللہ نے آپ کو زندگی میں اتنا ساتھ دینے والا جو ہزبن تھا اللہ نے آپ کو ادا کی اس پہ آپ خوش ہے بہت خوش ہوں تو دادی میں یہ بتائیں کہ عمر کا یہ حصہ کیسا لگا جس میں آپ دادی بن گئی اور پھر آپ نے پوتوں کو پوتیوں کو پالا پیار محبت سے ان کو پال پوس کیا ان کو بڑا کیا تو اس کے بعد آپ نے بڑے ان سے توقعات ہوتی ہیں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہاں جی توقعات یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پوتے پوتیاں اچھی ہو ہماری عزت کریں تو ہم بہت خوش ہیں اور ہم ایسی توقعات نہیں رکھتے کہ ہمارے پوتے پوتیاں ہمیں کچھ دیں یا کوئی بات ہے نہیں ہم ویسے ہمارا کہ آپ سے پیار سے ملیں وہ آکے پیار سے ملیں ہمارے ساتھ بیٹھیں تو ہمارے ساتھ گپ وپ کریں تو ہم بہت خوش ہیں اسی میں ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دو پل گزاریں وہ آکے تو آپ زیادہ تر حصہ عمر کا یا آپ جس طرح آپ ہوتی ہیں ہر کوئی مصروف ہے کبھی شام کوئی کٹھے ہو گئے یا دوپیر کے کھانے پہ یا صبح ناشتے میں لیکن جانا تر ہی ٹائم آپ کا سپینڈ ہوتا ہے اکیلے میں تو اکیلے میں کیا ایسی یادیں آپ کو آتی رہتی ہیں یا خیالات کس طرح کے آتے ہیں بس ایسے آئی جاتے ہیں خیال بھئی دیکھو کیسے ہم نے وقت گزارا ہے کیسے تھا ہم کیسے تھے رونکیں تھیں تو وہ تو دل میں آتا ہے مطلب ایک دم سے آپ پوری زندگی کی بہاریں دیکھیں ایک دم آپ جیسے اکیلے ہو جاتے ہیں تو آپ وہ ساری چیزیں میس کرتی ہیں ہاں جی میس کرتی ہیں پھر دل کو سمجھاتے ہیں بھی چلو یہ ٹائم بھی آنا تھا آتا ہے ہر پہ آتا ہے پھر اس لیے ہم تسلی کو شاہ جاتی دل کو تو دادی میں اس طرح آج کل کی خواتین ہیں آج کل شادیاں بیعا ہوتے ہیں تو میہ بیویوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے سم ٹائم وہ ان کی لائف جو ہے نا وہ بڑی ڈسٹرپ رہتی ہے تو آپ نے تو ماشاءاللہ پیجتر بہاریں دیکھ لی ہیں اس دنیا میں آکے تو آپ مطلب ایسی کوئی نصیت آج کل کی جو خواتین ہیں ان کو کوئی ایسی نصیت کریں کہ وہ اپنے زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتی ہے بس میں تو یہی نصیت کرتی ہوں اپنے گھر میں صحیح طریقے سے چلو آپ نے شور سے اچھا سلوک رکھو جو وہ کہے وہی اسی پہ چلو شور کے کہنے پہ چلیں شور کے کہنے پہ چلیں ہاں جی ہاں جی اگر اس نے کوئی بات کر بھی دیئے تھا کوئی بات نہیں آپ چھپ رہے ہیں در گزر کریں در گزر کریں اس لیے گھر بنتا ہے نہیں تو نہیں بنتا بیویوں کو چاہیں اپنے شور کی عزت کریں خوشی اسی میں ہے تو میاں بیوی آپس ہمیں فاک رکھے اور جو میاں کہے وہ بیوی مانے بیوی کی بھی بیوی مانے جو اصولاً ہے نا بیوی کی بھی میاں مانے اور جو اپنے گھر میں جیسے گزارا چل رہا ہے ویسے میاں بیوی مل کے چلائیں گزارا ہے اس میں کوئی نہ کریں کہ یہ بات ہے ہمارے پاس یہ پیسہ نہیں ہے یا کہ کھانے میں کم ہے نا کسی کو نہیں بتانا اپنا گھر میں جیسے ہی ہے ویسے ہی گزارا کریں تو اپنی زندگی آسانی سے گزارا ہے شادی ماں لیں جائے اچھا سلوک کریں ساس سے نندوں سے دیوروں سے تو اچھی زندگی گزرے گی بیوی جب آتی ہے تو پہلے بچے کو ماں نے پیدا دیا ہوتا ہے اس نے پالا ہوا ہوتا ہے پڑھایا ہوا ہوتا ہے اس کے دل میں بھی خیش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہوگا شادی ہوگی نوکلی لگے گی ہمارا بچہ ہمیں خوش رکھے گا ہماری بھی ماں باپ کی بھی خواہشات ہوتی ہیں یہ ساس بھی ماں ہوتی ہے جب ہم اپنی ماں کو چھوڑ کے آتے ہیں تو آگے بھی وہ ساس بھی ہماری ماں ہوتی ہے کیونکہ شوہر کی ماں ہے تو ہماری بھی ماں ہے یہ نہ کہہ کہ یہ ہماری ساس ہے اسے ہم یہ سلوک کریں یا یہ کریں اپنی ماں جیسا ہی سلوک کریں تو زندگی اچھی بسر ہوگی اس کا میاں بھی خوش ہوگا کہ میری ماں سے اچھا سلوک کرتی میری بیوی تو میں بھی اس کی اچھی رسپیکٹ کروں تو دادی ماں آپ امریکہ میں کتنے سال رہی ہیں میں آر سال رہ کے آئیں تو وہاں پہ اپنے بیٹے کے پاس تھی اب ہمارے تایا جی کے پاس تو آپ کو ہم سب لوگوں کی یاد آتی تھی بہت بہت یاد آتی تھی تو آپ کا دل کرتا تھا کہ میں پاکستان جاؤں دوبارہ دل کرتا تھا اور ہمارے دادہ ابو کا دادہ ابو کا بہت کرتا تھا دادہ ابو تو کہتا تھا میں یہاں رہتا نہیں اچھا میں پاکستان جاتا ہوں میں کہتی رہتی تھی کہ ایک دفعہ ہم پھر چلے جائیں ایک دفعہ وہ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ میں نہیں جاتا میں نے کہا اچھا آپ نہیں جاتے دو میں میں نہیں جاتی تو دادی ماں کوئی ایسی بات جو ابھی تک آپ کو یاد آتی ہو کبھی اکیلے بیٹھے ہوئے وہ بات آپ ہمارے ناظرین سے بتائیں کہ ایسی کوئی بات جو زیادہ تر آپ کو یاد آ جاتی ہے ہم بیٹھتے تھے ہم باتیں کرتے تھے گھر کی تو مجھے کہتے تھے یہاں میرا دل نہیں لگتا میں واپس جاتا ہوں تو میں کہتی تھی نہیں آپ تھوڑی اور ساپ مجھے پھر واپس چلے جو ہوں کسی ریسٹوریٹ پہ چلا گیا دادہ ابو کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھنا کبھی ایس کریم کھا باتیں پہلے کرتے رہتے تھے پھر بس آرڈر دے دینا کبھی ایس کریم کھا لینا کبھی وہ چکن رول کھا لینا کبھی یہ کافی پی لینا بس پھر بیٹھتے رہے نا بیٹھ کے اپنا بھوم پھر کے بس پھر پس آرڈر دے دانا ہم ایسے ہی کرتے تھے چلے جاتے تھے تادیمہ شادی اپنی مرضی سے کرنی چاہیے یا والدین کی مرضی سے کرنی چاہیے یہ دیکھو یہ تو پھر پہلے تو تھانا بھی والدین کی مرضی چلتی تھی اب ماں باپ بھی کہتا ہے بھی چلو کوئی بات نہیں بھئی اولاد جو ہوئی چاہب اولاد کی مرضی ہے اس جگہ پہ شادی کرنے کی تو ماں باپ بھی مان جاتا ہے بھی چلو کوئی بات نہیں گزارا تو انہوں نے کھڑنا ہے ایک کا اچھا نباو ہو جائے تو ہمیں کیا ہے صحیح یہ خود کریں گے تو اچھا نباو ہو جائے گا کہ اگر ہم کریں گے تو کوئی نفع نقصان ہو جائے کہ کہیں گے جی ماں باپ نے ہمیں باپ ماں باپ کو بلیم کریں گے تو مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ آج کے دور میں یہ ایک احسن طریقہ ہے کہ بچہ بچہ خود ہی ایک دوسرے کو پسند کر کے اگر وہ اپنے والدہ ہیں ان کو کہہ کے آپس میں شادی نکاح کرنا چاہے تو یہ سب سے بہترین باپ جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ ماں باپ کو لیں کہ ماں باپ کا بھی یہ حق ہے کہ ہم نے بھی زندگی گزاری ہے اپنے نیا کے ساتھ تو ہم نے کیسے گزاری ہے وہ پچھلی بات سوچیں کہ ہم نے کیسے گزاری ہے تو اگر کوئی بچہ کوئی بات کرتا ہے تو کوئی بات نہیں بچوں 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 دارگوزر کریں بچ دارگوزر کریں ماں باپ کو دارگوزر کرنا چاہیے یہ تو کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے تو ماں باپ کو دارگوزر کرنا چاہیے تو اس طرح پر گھار اچھی طرح چلتا ہے میں تو یہ ہی کہوں گی کہ اپنا اچھے طریقے سے اپنا رہیں اچھی عادتیں اپنائیں جس سے کو کسی کو دکھ نہ ہو تو گھر میں اچھا گزارہ ہوگا اگر بیٹی بیٹے کی شادی کی ہے تو بھئی اگر جو ان کی مرضی ہے وہ کرے ماں باپ کچھ نہ کرے اگر کوئی کرتے بھی ہیں تو یا تو اولاد کو سوچنا چاہیے بھی ہم نے یہ بات ہمارے ماں باپ نے کی تو چلو ہم اس پہ اول کر لیں اگر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں چھوڑ دو ان کی زندگی ان کو بسر کرنے دو جیسے کرتے ہیں چلیں دادیمہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہیں گی اور آپ کو ہم ملتے رہیں گے آپ کا سایہ اللہ باگ ہمارے سروں پہ تاکہ آمد دائم و قائم رکھے اللہ باگ آپ کی زندگی آپ کی عمر دراز فروائے اللہ باگ آپ کو صحت دے تندرستی دے تاکہ آپ اپنے دوتروں پوتروں اور پھر ان کے بچوں کی بھی شادیاں کھائیں اٹینڈ کریں اور اپنی صحت کے ساتھ ہمیشہ بستی رہیں